اسلام علیکم دوستو آج پاکستان بھر میں بارہ ربیل اول بہت زور و شور اور عقیدت و اترام سے منایا گیا اور ایک ایسی افسوسناک چیز آج ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ ہوتی رہی جو نہیں ہونی چاہیے تھی پاکستان میں ایک طبقہ ہے جو پاکستان میں ہونے والے کسی بھی ایونٹ کو پاکستان میں فتنہ اور فساد کے لیے پروان چڑھانا چاہتا ہے تو اس پر آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا ایسا کام ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان نے ایڈیا کو اب کیا نیا سرپرائز دیا ہے اور وہ جو بھارتی وزیر داخلہ پاکستان کو نام لیے بغیر دھمکیاں دے رہے تھے کہ ہم دوبارہ سرجیکل سٹرائک کریں گے ان کا پاکستان نے پچھلے دنوں کیا حشر کیا ہے اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان نے انڈیا کو کیا بلا سرپرائز دیا ہے دوستو دنیا بھار میں جو نیویز ہوتی ہیں وہ سب میرینز حاصل کر رہی ہوتی ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مخالف یا دشمن ملک پر ان میرینز کے ذریعے یا سب میرینز کے ذریعے خفیہ طور پر حملہ کر سکیں تاکہ اس ملک کو پتہ نہ چل سکیں اور اس ملک کا بہت زیادہ نقصان کر سکیں آئی ایس پی آر نے یہ رپورٹ کیا اور بتایا کہ سولہ اککوبر کو انڈیا سب میرینز نے پاکستان کے علاقے میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن پاکستان نیوی نے اس کا نہ صرف سراغ لگایا بلکہ اسے واپس بھاگنے پر مجبور کر دیا یہ پاکستان کی ریاست فوج اور نیوی کی طرف سے انڈیا حکومت اور نیوی کو اور ان کی فوج کو کھلا پیغام ہے کہ تمہاری سب میرینز بھی ہم سے چھپ نہیں سکتی پاکستان کا سربیلنس کا نظام اتنا زبردست اور بہترین ہے کہ اس نے نہ صرف انڈیا کی سب میرینز کا خوج لگایا بلکہ اسے بھاگنے پر بھی مجبور کر دیا یہ اسی انڈیا کی سب میرینز ہے جس کے وزیر داخلہ امیت شاہ نے چند دن پہلے نام لیے بغیر یہ دھمکی دی تھی کہ ہم دوبارہ سے سرجیکل سٹرائک کر سکتے ہیں اور اس خبر کو رپورٹ کیا تھا وائس آف امریکہ نے جو آپ کے سامنے چل بھی رہی ہے تو ستائیس فروری دوازار انیس کے بعد انڈیا کو پاکستان نے ایک اور سولہ کبھر کو بڑا سرپرائز دیا ہے اور امید ہے کہ انڈیا کو سمجھ جانے چاہیے کہ وہ اب پاکستان سے جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی تمام ادارے انڈیا سے ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ آگئے ہیں اور انڈیا جب بھی ایسی کوئی ہماکت کرے گا اسے انشاءاللہ موت اور جواب دیا جائے گا تو دوستو بارہ ربیل اول پوری دنیا میں مسلمان نہیتی عقیدت احترام اور جوش و خروش سے منایتے ہیں اس پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کچھ مسالک یا نکتہ نظر کے لوگ بارہ ربیل اول کے دن عید ملادن نبی منانا ٹھیک نہیں سمجھتے ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں جو نہیں منانا چاہتے اور ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں جو اس دن کو بطور عید مناتے ہیں سب کی اپنی سوچ اور فکر ہے اور ہم ساب لوگوں کی سوچ اور فکر کا احترام کرتے ہیں لیکن پاکستان میں ایک لبرل طبقہ ہے جو کسی بھی ایونٹ کو پاکستان میں فساد پھیلانے اور نقصان کرنے کی طور پر مناتا ہے آج بھی ایسا ہی کیا ان لوگوں نے لبرلز نے آج ٹویٹر پر ایک ٹاپ ٹرینڈ چلایا جو ابھی تک ٹاپ ٹرینڈ کے طور پر چل رہا ہے کہ جنگوں والے نبی قیامت اب وہ پاکستان میں اس قسم کے ٹاپ ٹرینڈ چلا کر ایک تو اسلام کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوسرا پاکستان میں لوگوں میں نفرت اور فرقہ وارانہ کشیدگی پھیلا کر اس ملک کو نہ صرف مذہبی میدان جنگ بنانا چاہتے ہیں بلکہ اس ملک کی ترقی اور خوشحالی میں فتنہ ڈال کر رکاوٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں ہم ایسے لوگوں کی جو اس قسم کے فتنہ اور فساد کے کام کر کے ملک میں فتنہ فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں پرز اور مضمت کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے خلاف مقتدر حلقوں سے کاروائی کا مطالبہ کرتے ہیں اب تک کیلئے اتنا ہی اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے گا ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ